اگلے ارتالیس گھنٹے خطرناک ہیں بھاری بارش کی چیتابنیاں اور ہر بار بارش کے اس موسم میں کئی ناغریکوں کی جان جاتی ہے کروڑوں کروڑ کے سنسادھن بار بارش میں برباد ہو جاتے ہیں تب سابدھانی ہی بچاو ہے اور اسی سے جوڑی ایک بڑی خبر آئی ہے اترہ کھن میں موسم ویباغ میں اگلے چار دن بھاری بارش کا الٹ جاری کر دیا ہے جبکہ موسم ویباغ میں 25 جون یعنی کی سی لے کر 29 جون تک دیش کے کئی راجوں میں بھاری بارش کے آشنگ کا پہلی ویقت کر دی تھی مہاراش کے ویدرب 36 گھر مدی پردیش راجستان میں 25 سے 27 جون تک بھاری بارش کا الٹ ہے ہمارچل پردیش اترہ کھن میں تیز بارش کی چیتابنی جاری کر دی گئی ہے یعنی کی آپ کو سابدھان رہنا ہے بھارپ میں ہر سال بارش کے موسم میں انسان اور دیش کے نقصان کی خبر سے اپتی بار بھی خبردار ہونا ضروری ہے اسی لیے پہلے یہ چار تصویریں دیکھئے کہیں کار اچانک ایس سیلاب میں بہنے لگی کہیں ایک لڑکی ہی بار کے پانی میں ڈوبتی نظر آنے لگی کہیں لائیو ریسکیو کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ہر جگہ آم آدمی کی جان کسی طرح بچائی جا رہے ہیں اور تب پنچ کولا سے ریوار کو سامنے آئے اس ویڈیو کو دیکھ کر اگلے گھر تالیس گھنٹے سابدھان ہونا ضروری ہے جہاں سفید رنگ کی کار پانی کے ویگ کی آگے بہتے ہوئے لڑکی ہوئی نظر آتی ہے جس میں بھیتر ایک مہیلہ ہے یہ مہیلہ اس کار تک کیسے پہنچی ان کی کار کیسے اچانک پانی کے پرہار سے بہ گئی اس سوال کے جواب تک لے چلے اس سے پہلے دیکھئے کار کے پاس رسی باندھ کر کہ ایسے کچھ لوگ ریسکیو کرنے میں جھٹے ہیں کسی بھی وقت جہاں آگے کیا ہوگا کسی کو اندازہ نہیں وہاں پر پتا چلا کہ ایک پریوار اسی کار میں بیٹھ کر پنچ کولا کی گھگھر ندی کے پاس اوجا کرنے پہنچا جب ندی میں اوپر ہوئی تیز بارش کے بعد بڑھے پانی نے کار میں بیٹھی مہیلہ کو کار سمیت بہا دیا اور پھر کیا ہوا میرے دائیوں اور آپ دیکھیں تو اس ندی میں اس کار میں ایک مہیلہ تھی اس مہیلہ کو اب ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن کار بھی ابھی بھی وہی پر پھسی ہوئی ہے بہاو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بارڈ ان ندی نالوں میں آئی ہوئی ہے اس مہیلہ کو اس کار سے نکال کر لوگوں نے وچا لیا لیکن اگلے 48 گھنٹے ایسی ہر جگہ پر سعودھان رہنا ضروری ہے کیونکہ مونسون بھلے ہی دیش میں سات دن کی دیری سے داخل ہوا لیکن شنیوار کو ایک دن میں ہی یہ چھے راج جیو مدی پردیش اکترہ کھنڈ ہیماچر پردیش ہریانہ جمہ کشمیر لڈاک تک پہنچ گیا چھے دشک میں پہلی بار ہوا جب مانسون نے دلی اور ممبئی میں ایک ساتھ دستک دی ہے اب آج اور کل یعنی منگلوار تک پچیس راجیوں میں بھاری بارش کا لٹ موسمی بھاگ جاری کر چکا ہے ایسے میں اکترہ کھنڈ مدی پردیش جمہ کشمیر اترہ پردیش کے کچھ ہلاکوں سمیت ہیماچر اور ہریانہ میں بھی چیتاونی دھی گئی ہے اس میں اگر کسی نے چیتاونی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو حالات ایسے بن سکتے ہیں جیسے ہیماچر پردیش کے منڈی میں نظر آئے بادل فٹا اور پھر ایک ساتھ اتنا پانی برسا کی کنارے توڑ کر پولوں کے اوپر سے سیلاب آ گیا راستے میں مٹی پتھر چٹان سب کو بہا لے جاتا سیلاب آگے بھی آ سکتا ہے صرف منڈی نہیں بلکہ کچھ اور جگہوں پر اسی لئے ضروری ہے خبردار ہونا ورنہ ہیماچر پردیش کے منڈی میں ہی دیکھئے ناکچلا علاقے کی تصویر جہاں ایک کسان اپنے کھیت میں گیا اچانک بادل فٹنے کے بعد آئی باڑ کے پانی میں پھس گیا اس کے بعد تین گھنٹے تک ریسکیو آپریشن چلا پھر ایک ٹیوب کے سہارے اس کی سانگھ کو کنارے تک لائے گیا